موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ موسکان اور آج راگ گری میں بات کریں گے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی رو بھی لا چہرہ بڑی بڑی موچھیں پہلوان جیسا ہٹا کٹا شریر اور پیٹ پر ٹکا ہوا سرمنڈل یہ سب دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ اس شخص کا موسیقی سے کوئی ناتا ہوگا لیکن جب ان کے گلے سے سر نکلتے تھے تو ہر کوئی بس اس جادو میں ڈوب جاتا تھا جی ہاں ایسی معصومیت ایسا لوچ تینوں سبتکوں میں فرراتے سے دوڑتی ایسی میٹھی آواز کہ سننے والوں کی بس آہ نکل جائے پٹیالہ گھرانے کے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی گائی کی اور ان کی شخصیت کو کوشش بھی کی جائے تو شبدوں میں سمیٹنا بے حد مشکل کام ہے سنگیت کے ایک ایسے سادھک ایک ایسے ودوان اور دگج گائک جن کا لوہا آنے والی پیڑیاں بھی صدیوں تک مانتی رہیں گی بڑے غلام علی خان صاحب خیال دھوپد تھمری سب کچھ گاتے تھے لیکن وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے تھمری کے لیے کا کروں سجنی آئے نہ بالم یاد پیا کی آئے پریم جوگن بن کے نینہ مورے ترس رہے کنکر مار جگائے ان میں سے کوئی نہ کوئی تھمری یقیناً آپ کے کانوں میں ضرور پڑی ہوگی بڑے غلام علی خان کی آواز میں یہ تھمریاں امر ہو چکی ہیں خان صاحب کی گائی تھمری کا کروں سجنی تو اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کا ایک آسان سا ورژن یشداز سے گوا کر فلم سوامی میں استعمال کیا گیا تھا میں جانتا ہوں بہت برا غیہ ہے میں نے چلیے بڑے غلام علی خان انگریزوں کے زمانے میں پنجاب پراند کے کسور میں پیدا ہوئے تھے جو اب پاکستان کا حصہ ہے تاریخ تھی دو اپریل انیس سو دو پتا علی بکش خان اس دور کے جانے مانے گائیت تھے لہٰذا پانچ سال کے عمر سے تعلیم شروع ہو گئی سات سال کے عمر میں انہوں نے اپنے چاچا کالے خان سے سارنگی اور گانا دونوں سیکھنا شروع کر دیا استاد کالے خان بھی جانے مانے گائیت تھے جانے مانے کمپوزر تھے خان صاحب نے پٹیالہ گھرانے کے استاد اختر حسین خان اور استاد آشق علی خان سے بھی سنگیت کی تعلیم لی اکیس سال کے عمر میں بڑے غلام علی خان بنا رہا سا گئے سارنگی پر سنگت کرنے کے ساتھ انہوں نے چھوٹے موٹے فنکشنز میں سماروں میں گانا شروع کر دیا کہتے ہیں کہ کولکتا میں ان کا ایک بہت بڑا کنسرٹ ہوا جس کے بعد انہیں بہت بڑی پہچان مل گئی تھی لوگ ان کے گلے کا جادو دیکھ اور سن چکے تھے انیس سو سینٹالیس کی بات ہے جب بھارت کا بٹوارہ ہوا تب قصور پاکستان کا حصہ بن گیا اور خان صاحب پاکستان چلے گئے لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ ہندوستان لوٹے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے بڑے غلام علی خان صاحب کہتے تھے کہ اگر ہر گھر میں ایک بچے کو ہندوستانی شاستری سنگیت سکھایا گیا ہوتا تو دیش کا کبھی بٹوارہ نہ ہوتا انیس سو ستاون کی بات ہے مرارجی دیسائی کی مدد سے انہیں ہندوستان کی ناغرکتہ مل گئی سرکار کی اور سے انہیں ممبئی کے مالابار ہلس میں سمندر کے کنارے ایک بنگلہ بھی دے دیا گیا حالانکہ ان کا زیادہ تر وقت لاہور، بومبے، کلکتہ اور حیدر آباد میں گھومتے ہوئے بھی تھا بڑے غلام علی خان صاحب کی آواز اور ان کی لوگ پریتہ کو دیکھ کر کئی فلم نرماتاؤں نے انہیں اپنی فلم میں گوانا چاہا لیکن جانتے ہیں خان صاحب سب سے انکار کرتے رہے نرماتا کے آصفی تھے جو انہیں کسی طرح اپنی فلم مغلے آزم میں دو راگ آدھارت گانے گانے کے لیے رازی کر پائے اس کا بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے کہتے ہیں کہ انکار کرنے کی نیت سے بڑے غلام علی خانے کے آصف سے مہنتانے کے طور پر ایک گانے کے پچیز ہزار روپے مانگے تھے آپ کو بتا دیں یہ وہ دور تھا جب لطا اور رفی جیسے مشہور گائکوں کو ایک گانے کا پانچ سو روپے سے بھی کم ملتا تھا لیکن کے آصف وہ بھی اپنی زد کے پکے تھے انہوں نے خان صاحب کی مانگ کے مطابق انہیں پیسے دیے اور ان سے گواگر ایدم لیا نوشاد کے سنگیز سے رچے راگ سوہنی اور راگشوری کے ان دو گیتوں نے بڑے غلام علی خان کو اور بھی زیادہ پاپیلر بنا دیا خان صاحب کی گائکی میں پٹیالہ کسور گھرانے کے علاوہ جیپر اور گوالیر گھرانے کی صاف جھلک ملتی تھی ٹھومری سے لے کر دھوپد انگ تک وہ بہت سرلتا سہجتا اور مدھرتا کے ساتھ گاتے تھے راگ پہاڑی میں وہ ایک عمر رچنا گاتے تھے ہریوم تقصد انیس سو باسٹ میں خان صاحب کو بھارت سرکار کی اور سے پدمبھوشن ملا انہیں سنگیت ناتک ایکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اپنے آخری دنوں میں خان صاحب لمبی بیماری کے بعد پیرلیسس کے شکار ہو گئے تھے ہیدر آباد کے بشیرگر پیلیس میں تیس اپریل انیس سو اڑسٹھ کو خان صاحب نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا لیکن اپنے چاہنے والوں کے دل میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے نمستے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ راگیری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے اور فیس بک اور ٹوٹر کے زریعے بھی آپ ہم سے جو سکتے ہیں ہمارے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے